اگر آپ کے ساتھ جو قادیانی ہیں جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو میرے نبی علیہ السلام کو سیر سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ بلے جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں ان کو آپ ان سے بہتر تو نہ کہنا آپ ریشو پروپورشن پر ڈیوائن کریں جس طرح میں دوباند ریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا میں ہاروز شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتوہ اس کے اوپر لگا دیں گے آپ کو اس کیڈگری میں نہیں لے کے آ سکتے کس طرح لے کے آ جائیں گے؟ اثر وائش تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات دیکھیں ریشو پروپشن جس کا جتنا جرم ہے اتنا اس کو جرم بتائیں بس اس سے زیادہ نہیں جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جن بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے ہیں ان کو اب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اور ان بزرگوں کو دلیل بنا کے جس بندے نے یعنی ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے سارے بس آپ اس کے پر نکال رہے ہیں چور کی ماں کو نہیں مارے چور کو مار رہے ہیں دونوں کو مارے ہیں ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہوگی؟